سید فیصل کریم آپ کو دکھائیں گے ایک انمول شوق جو بہت سے لوگ کو پسند آئے گا اور بہت سے لوگ کہیں گے یہ کیا ہوا شوق خیر صدیوں پرانی تاریخ عبادت کا جہاں بادشاہوں سے لے کر جرنیلوں اور پھر سیاستدانوں تک نے سجدہ کیا اس کی بہالی کا بیڑا اہد حاضر کے حاکموں نے بھی اٹھایا اس کا بھی تفصیلی احوال بتائیں گے اور ایک ایسی بیماری کا ذکر بھی ہوگا جس سے بہت سے لوگ لاعلم ہیں لیکن لاعلمی علاج نہیں سب سے پہلے لیکن نظر ہوگی ہماری کھیل پہ پی ایسیل سیون کی ڈرافٹنگ کے حوالے سے اب تھوڑا ذکر ہو جائے کون کون سے غیر ملکی بڑے کھلاڑی شامل ہوں گے کون سا کھلاڑی کون پک کرے گا اس سب پہ اب سیٹی بجے گی کھیل جمعے گا چوک کے چھکے لگیں گے لیکن کھلاڑی چاہیے نائن سب کے لیے پی ایسیل سیون کی منی ڈرافٹنگ ہوگی آج انتظامیہ بڑے کھلاڑیوں کی دستیابی کے لیے کوشہ ہے پی ایسیل مینجمنٹ اور فرنچائزز کے غیر ملکی کرکٹر سے رابطے بھی ہوئے ہیں تاہم کوئی بڑا کھلاڑی فائنل نہیں ہو سکا ہے فرنچائزز کو ڈرافٹنگ کے لیے فہرست محصول ہو گئی ہے ڈیویڈ ملر کی دستیابی جنوبی افریقہ کی منظوری سے مشروط ہے تاہم کرونا کے باعث ڈیویڈ ملر کو اجازت ملنا مشکل ہے فہرست میں تین سو سرسٹ پلیئرز کے نام ہیں جن میں ساؤت آفریقہ کے تبریز شمسی کالن انگرم ویسٹ انڈیز کے کارل آس براثویٹ ریمیمبر دی نیم انگلینڈ کے لوک رائٹ ڈیویڈ ویلی اور اسٹریلیا کے بینڈ ڈنک بھی شامل ہیں تو اس سب پہ ہم بات کرتے ہیں اس پہ فرنشائزز کا جو موقف ہے وہ لینا بڑا ضروری ہے تو بڑی مشہور ٹیم لاہور کلنڈرز کے سی ایو آتف رانہ ہمارے ساتھ موجود ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں آتف صاحب السلام علیکم بہت شکریہ نیا دن کا وقت دینے کے لیے پی ایسل منی ڈرافٹنگ میں کچھ دیر اب باقی ہے پی ایسل منیجمنٹ ششو پنج کا شخار ہے نظر آتی آخر ایسا کیوں ہے جی فیسل بھائی تینکیو فر ہیوگ می انیو شو دیکھیں ڈرافٹنگ کا عمل تو ہے وہ تو کمپلیٹ ہو چکا ہے صرف ہم نے یہ سوچا تھا کہ کوویٹ کی وجہ سے ہم جو ہے نا اپنے دو ایکسٹرا سکارڈ میں شامل کر لیتے ہیں لوگ تو اس کی ابھی درافٹنگ ہونی ہے دو لوگوں کیوں نہیں باقی ٹیم تو آرموز کمپلیٹ ہو چکی ہے اچھا چلے ڈرافٹنگ کی تو آپ سے ہم یہ بھی بات کریں ہر فرانچائز جو ہے وہ دو ڈومسٹک کھلاڑی یا ایک غیرمسکی کھلاڑی کو پک کر سکتی ہے ایسے میں کلندرز کی نظریں جو ہے وہ کس پہ جمیلی ہیں دیکھیں یہ تو پک کارٹر پہ ڈپینڈ کرتا ہے اور اویلیبیلیٹی آف پلیئر کے اوپر سو جب ہمارے پاس آپشنز آئیں گی اور پک کارٹر آئے گا تو اس کے بعد اس پہ ہم کچھ کمنٹ کر سکتے ہیں اچھا سر یہ بھی بتائیں کہ شاہین شاہ فریدی جو ہیں وہ بطور کپتان پہلی بار لاہور کلندرز کی نمائندگی کریں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے ان کی پرفارمنس تو متاثر نہیں ہوگی دیکھیں شاہین افریدی آپ کو بتائیے کہ ہمارے بہت زیادہ دل کے قریب بھی ہیں اور جس طرح ہم پلئر ڈیویلپنٹ پروگرام کرتے تھے اور جتنا زبردست طریقے سے وہ پیشن سے کھیلتے ہیں تو جب آپ کسی بھی پروفیشن میں پیشن ڈال لیں تو مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کو ناکام کرنا یا آپ کی اس بات کو چیلنج ہونا کہ آپ ناکام ہو جائیں گے باقی ہمیں پوری امید ہے دو سال ہم نے ان کو اس پر گروم کیا ہے اور ہمیں بڑی توقعات ہیں اور ہمارا بلیف ہے کہ شاہین جو ہے وہ اس تیم کو بہت اچھا لیٹ کریں گے کیونکہ وہ اپنی کرکٹ کو اور اپنے پیشن کو انجوائی کرتے ہیں تو جہاں پہ آپ اپنے کرکٹ کو اور پروفیشن کو انجوائی کر رہے ہوں تو وہاں پہ ناکامی مشکلی ہوتی ہے اور دوسری بات ایک اور بھی ہے کہ ہم پاکستان کے جو ینگ ہیروز ہیں ان کو پلیٹ فارم دے رہے ہیں تاکہ نہ صرف آنے والے دنوں میں وہ کلندرز کی بلکہ پاکستان کی بھی خدمت کر سکیں اچھا کلندرز نے پاکستان کرکٹ کو شاہین شاہ اور حارس روو جیسے کھلاڑی دیئے اس ایڈیشن میں بھی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی سرپرائز پہکے جا رہا ہے جی بالکل ایسے ہی ہے اس میں آپ نے دیکھا ہمارے پاس پیرو دین جو ہے وہ بھی آسٹیلیا بیگ بیش کھیل رہا ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس زمان خان بڑا ایکسائٹنگ ٹیلنٹ ہے ماس خان انفورچنیٹلی اس طرح کلک نہیں کرسکے ان کو اس طرح موقع بھی نہیں ملے لیکن ہمیں بڑی امید ہے کہ جس دن ان کی باری آئے گی تو دیفنیٹلی وہ ساری دنیا کو ایٹرٹین کریں گے اچھا پچھلے سیزن کے کیپٹن سوہیل اختر نے آٹ اف دہ سکن کھیلا اچھا پرفارم کیا ٹیم پانچے نمبر پہ تھی اوویسلی ایک تو ریزن زیادہ سی بات ہی ہو سکتا ہے کہ جب آپ یہاں کھیل رہے تھے تو بڑا زبردست ہو رہا تھا پھر کوویٹ کے معاملات آگئے اس کے بعد لاور کرندرس کی پرفارمز بہت ڈروپ ہو گئی مزید کیا وجہ سمجھنا ہے دیکھیں اس کی سب سے بڑی وجہ تو جو ہے وہ کوویٹ ہے بیسل بھائی جب ہم جیتنے لگے سیزن پائیو تو آپ کو پتہ ہے دو چار ہاتھ لبے بام رہ گیا تھا تو کوویٹ سے ہم نے ٹورنمنٹ بند کرنا پڑا پھر ہمیں ری گروپ ہونا پڑا پھر کراچی میں میچز ہوئے اس دعوی یہ ہوا کہ ہم چھ میں صرف چار میچ ہم جیت چکے تھے ہمارا اچھا ممینٹم بنا ہوا تھا لیکن فائنل جو چار میچز تھے اس میں ہماری بیٹنگ لائن باس بھائی سوہیل کے اس طرح کلک نہیں کر سکی تو ہماری جو میٹل آرڈر تھے اس میں چیلنجز آئے اور پھر آپ نے دیکھا کہ ہم ایکچولی نمبر گیم پہ نہیں بایر ہوئے پرے آف سے ہم رن نیٹ پہ بایر ہوئے تو میرے خیال میں سوہیل نے بھال اچھا لیٹ کیا اس ٹیم کو اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں وہ ایک ٹیکل پارٹ ہوں گے ہماری اس ٹیم اچھا یہ تو بتایا نا کلندر جو اپنی کٹ اور گانا وہ کب ریلیز کر رہی ہے دیکھیں میچ سے پہلے تو کٹی ریلیز ہوتی ہے بعد میں لوگ کٹ لگاتے ہیں بھائیسے بھائی کٹ کو ہم اس پر کام ہو رہا ہے انشاءاللہ جلدی اس کو ریلیز کریں گے باقی گانے کا بھی دیکھتے ہیں پی سی بی انتظامے نے پاکستان سوپر لیگ کے لیے سخت کرونا ایسو پیس بھی تیار کر لیے ہیں کیا کرونا سوپر لیگ کے میلے میں کوئی بھنگ ڈال سکتا ہے اس کے رنگ میں اور اگر ہاں تو پھر اس کا آلٹرنیٹ پلان کیا ہے دیکھیں اب ہم نے کرونا کے ساتھ ہی زندہ رہنا ہے ورل کپ بھی کرونا کے ساتھ ہوا بیگ بیش بھی کرونا کے ساتھ ہو رہی ہے ایل پی ایل بھی کرونا کے ساتھ ہو رہی ہے اس میں ہمارا زیادہ کنٹرول نہیں ہے لیکن ضرورت اس بات کیا ہے کہ ہم پی سی بی کے ساتھ بیٹھ کے ایسی پالیسی بنائیں ایسے انتظامات اور اقدامات لیں کہ جسے ہم اس لیگ کو بہتر سے بہتر بنا سکیں سو ہم نے اب اس کے ساتھ ہی زندہ رہنا ہے سب سے زیادہ اس کا ایفیکٹ تو کلندس کو ہی ہوئا ہے کہ ہم جیتنے کی باری آئی تو دنیا باند ہو جاتی ہے لیکن انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی ہمارے زیادہ کرکٹ ہم نے اس کے ساتھ ہی کھیل لیا بہت شکریہ عاطف رانہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور اسی سوال کو اگر کنٹینیو کرتے ہوئے میں اب لے جانا شاہ ہوں مرزا اقبال بیک سینئر سپورٹس جانلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے مرزا بھائی اسلام علیکم گوڈ مارننگ جو آخری بات عاطف صاحب سے ہوئی ہے وہی میں ادھر آپ سے کنٹینیو کروں کہ باقی چیزیں تو آپ اپنی جگہ لوگ بہت زیادہ انتظار بھی کر رہے ہیں کہ گانا کب آئے گا کٹس کب آئیں گی ظلمی نے دکھا بھی دی اپنے کٹ اور ہمارا انتھم پی ایسل کا ومین کب آئے گا اس کا بھی نہیں پتا لیکن یہ سب کو پتا ہے کہ کرونا اب اپنی شکل صورت تبدیل کر کے ہر تین مہینے بعد آ جاتا ہے تو کیا آلٹرنیٹ پلان ہے پی سی بی کا اگر کچھ تیسری چوتھے پانچوی شکل آ جاتی ہے کرونا کی دیکھیں بہت بہت شکریہ فیصل صبح بخیر لیکن اگر حقیقت بھی نگاہ سے دیکھا جائے تو جس طرح دیگر لوگ پریشان ہیں جس طرح پاتستان کرکٹ بورڈ بھی پریشان ہے کہ پی ایسل ستائیس جنوری سے شیڈول ہے اب بیس جن باقتی رہ گئے اور اومی کرون جو کرونا کی نئی قسم ہے وہ پوری دنیا میں پھیل لئی ہے تو دیفنیٹلی انہوں نے آلٹرنیٹی پلانس تو تیار کیے ہوئے ہیں ان کی نظریں جو ہے ان سی او سی کی طرف ہیں کہ ان سی او سی کیا ہدایات دیتی ہے آپ کو یاد ہوگا ویسٹ انڈیس کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز میں سو فیصد تماشائیوں کے بیٹھنے کی اجازت دی گئی تھی لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ موجودہ حالات تماشائیوں کو آدھا کر دی جائے گا اور پھر ابھی ہم تین ہفتے پہلے کچھ پریڈکٹ نہیں کر سکتے لیکن پاکستان کو تلخ تجربہ رہا ہے گزشتہ برل جب پی ایس ایل ہوئی کراچی میں اور پھر روک کر اس کو فروری میں روکا گیا پھر جون میں وہ وہاں متہدار اب امارات میں ہوئی تو بڑا تلخ تجربہ ہے پلاننگ تو پاکستان کرکٹ بورٹ کر رہا ہے لیکن آپ کی بات درست ہے فیصل کے لوگ انتظار کر رہے ہیں تین ہفتے بھی نہیں رہ گئے ابھی تک ترانہ نہیں آیا ابھی تک بہت ساری ایکٹیوٹیز نہیں ہوئی اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ لگ یہی رہا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورٹ جو ہے وہ خود بھی پریشان ہے رمیز راجہ کے لیے بڑا چیلنجنگ ٹاسک ہے ایک تو ان کو فرنچائزز سے ڈیل کرنا تھا پھر اس کے بعد جس طریقے سے یہ کرونا کی وبا آگئی ہے یہ بھی مشکل ڈال سکتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس پلانس تو ہیں لیکن وہ کہتے تھے تھا سر منڈاتے ہی ہو لے پڑے رمیز راجہ کی پہلی پی ایس ایل ہے ایس ایل ایس ایل چیئرمن تو ان کے لیے بڑا چیلنجنگ ٹاسک ہے اچھا مرزا بھائی ہم اس کو اپنے لئے ونڈو آف اپروچینٹی سمجھ رہے ہیں کہ اگر کسی دوسرے ملک میں کرونا کی وجہ سے لیکس کینسل ہو رہی ہیں تو وہاں کے پلئیرز ہمارے لئے اویلیبل ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ چیز ہمارے اوپر بھی تو آ سکتی ہے ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا صرف سٹیڈیم میں شائقین کو آدھا کر دینا ہی کافی ہے کیونکہ ہر جگہ ایس اپیس لینے کے باوجود ہر طرح کی سپورٹنگ ایونٹ میں اس طرح کا اکہ دکہ کیس نکلی رہا ہے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے سامنے بگ بیش لیگ کی ایکزیمپل ہے جس میں دو تین میچز جو ہیں وہ بلتوی ہوئے پھر اس کے علاوہ بھی ساؤٹ ایفریکہ اور بھارت کا ٹیسٹ میچ تھا جوہینلز برگ وہاں تماشائیوں کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دی گئی دنیا بھر میں یہ وبا پھیلی ہے ساؤٹ ایفریکہ میں مانسی جو پریمیر لیگ تھی ان کی کرکٹ کی وہ ملتوی کر دی گئی تو مشکلات تو ہیں میں سمجھتا ہوں بڑا چیلنجنگ اس طرح فیصل میں نے پہلے کہا ایک بڑا چیلنجنگ ٹاسک ہوگا پاکستان کرکٹ بھوٹ کے لیے قدرت سے تو آپ لڑائی نہیں لڑ سکتے آپ اپنی حتل امکان کوشش کر سکتے ہیں اور اب کوشش انہیں کرنا پڑے گی اور یہ چکے جو سپانسرز ہیں اس کے ایج بیل پی ایس ایل وہ بھی بڑے پرجوش ہیں جو رائٹس بگ گئے ہیں رائٹس کا بھی تنازع جو ہے آپ کو پتا ہے عدالت میں چلا گیا بہت سارے مسائل ہیں اور ان تمام مسائل پر کابو کیسے پائے جاتا یہ رمیز راجہ کے لیے چیلنج ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں پلیز تو اویلیبل ہوں گے اور ساتھی ساتھ جب پی ایس ایل ہو رہی ہے تو اس دوران بنگلہ دیش پریمیر لیگ بی پی ایل بھی جو ہے وہ کرانے کا اعلان کیا گیا ہے تو اس بی پی ایل میں بھی کئی کرکٹس جا رہے ہیں اب مانسی لیگ اگر ملتبی ہوئی ہے تو اس کے پلیز اویلیبل ہوں گے نو تاریخ کو ڈرافٹ ہے جو پاکستان کرکٹ بورڈ سپلیمنٹری ڈرافٹ کر رہا ہے فیصل اور بیس کھلاڑیوں کو پاکستان کرکٹ بورڈ نے اب رکھنے کی اجازت دی اٹھارہ پہلی تھی دو اور ایڈ ہو جائیں گے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اومی کرون کی وبا جس کے بارے میں پاکستان میں پیجگوئی کی گئی ہے کہ یہ ابھی آئندہ ایک دو ہفتے میں اور پھیلے گی صورتحال میں پاکستان سوپر لیگ جو پاکستان کا برینڈ بن چکا ہے وہ ہوگا اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ مارچ میں آسٹیلیا کی کرکٹ ٹیم کو پاکستان آنا ہے مارچ اور اپریل میں تو کیا آسٹیلیا کی کرکٹ ٹیم موجودہ صورتحال میں پہلے تمام تر چیزوں پر نظر رکھتے ہوئے پاکستان کا دورہ کرے گی بڑی مشکلات ہیں اور میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ سر منڈاتے ہی ہولے پڑ گئے لیکن اب ان کو ہینڈل کرنا ہے اور قدرت سے تو نہیں لڑ سکتے ہینڈل کیسے کرتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا اچھا سکون جو ہے نا وہ نہیں ملتا کسی بھی طریقے سے نئے جیمن پی سی بھی رمیز راجل کو کیونکہ جب شروع کی انہوں نے تو پھر بڑے مسئلے مسائل آئے لیکن اوویسلی پھر ٹیم کی اچھی کارکردگی نے تھوڑا بہت تو مارجن دیا ہوگا نا جیسے کہ آپ نے خود ذکر کیا کہ یہ سال بھی بڑا عام ہے پاکستان کرکٹ کے لیے کیوں کیونکہ ایک تو آپ سٹارٹ کر رہے ہیں پی ایسل سے اب اس کے اوپر بادل آگئے ہیں کرونا کے اس کے بعد اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے جو ٹیمز آ رہی ہیں ان کا آنا بڑا ضروری ہے وہ اچھا مومنٹم ملے گا تو پھر ورلڈ کپ ہے تو ایک پوری سٹرین ہے مرزا بھائی اور آسٹریلیا اور نیو زیلنڈ جیسی ٹیمیں کہ جن کے پاس صرف ایک ہو کے ارے یہ دیکھیں اتنا سا پٹاہا ہو گیا اب تو ہم نہیں آسکتے ان کے لیے تو صرف اتنا سا ریزن چاہیے تو کیا سمجھتے ہیں ہم نے جتنی تیاریاں کی ہوئے ہیں ہم نے جتنی ایکسپیکٹیشنز لگائی ہوئے ہیں رمید راجل صاحب آگے پیچھے بزنس میں سے بھی بات کر رہے ہیں کہ یہاں ہوتل بنا دیں اور یہ سب کر دیں کتنا پریکٹیکل ہے یہ تمام تر معاملہ کیا یہ والا سال پاکستان کرکٹ کو ایک اچھا بوسٹ اور ایک اچھا مومنٹم دے سکتے ہیں یہ بھی جو ہے وہی والی بات ہے کہ ہر اس ٹاپ پہ ہماری بس رکے گی فیصل آپ نے بالکل صحیح نشان دے کہ دوہزار بائیس پاکستان کرکٹ کے لیے بڑا اچھا سال ہے آسٹیلیا کی ٹیم بائیس سال کے طویل عرصے کے بعد آخری مرتبہ انیس سو اٹھانوے میں پاکستان آئی تھی پاکستان کا دورہ کرے گی انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم سولہ سال کے طویل عرصے کے بعد دوہزار چھے میں آخری مرتبہ پاکستان آئی تھی پاکستان کا دورہ کرے گی ایشیا کپ ہونا ہے ورل کپ ہونا ہے پھر دیگر بہت ساری پی ایس ایل جو سب سے امپورٹنٹ پاکستان کے ایونٹ ہے تو آپ کی بات درست ہے کیونکہ وہاں اگر آسٹیلیا میں آپ دیکھیں آسٹیلیا انگلینڈ کی جو ایشز سیریز ہو رہی ہے کچھ کھلانیوں کے کووٹ ٹیسٹ پوزیٹیو آئے سٹاف کے پوزیٹیو آئے ٹیسٹ لیکن اس کے باوجود سیریز جاری ہے پاکستان میں اگر ایک بھی پوزیٹیو آئے جاتا تو فوراں ٹیمیں جو تھی وہ اپنا بوریا بستر گول پر لٹکے وطن واپس روان ہو جاتی تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا پاکستان کرکٹ بورٹ کے لیے کہ ان ٹیموں کو جنہوں نے ایک طبیل عرصے سے پاکستان کا دورہ نہیں کیا ان کو کس طریقے سے پاکستان لائے جائے اور ان کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جائے کیونکہ یہ جو بائیو سیکیور ببل ہے اس نے کھلانیوں کو ذہنی طور پر بیمار کر دیا ہے لیکن اب حالات کے ساتھ رہنا ہے آپ کی بات درست ہے پی ایس ایل کے لیے جو جس طرح سے ابھی تو پہلا ٹارگٹ تو فیصل پی ایس ایل ہے کہ پی ایس ایل بخوبی ہو جائے اللہ کرے اور پھر اس کے بعد کیونکہ آپ دیکھیں سولہ میچز کراچی میں انیس میچز لاہور میں اور کراچی میں جو کووٹ کی بابا ہے اس کا آپ تناسط دیکھیں کتنے پرسنٹ اگدم سے انکریز کر گئی میں لاہور میں ہوں لاہور میں بھی بہت زیادہ ہے کووٹ کی ان صورتحال میں کس طریقے سے ڈیل کیا جائے گا یہ ایک بڑا چیلنجنگ ٹاست ہے شاہدتی نے کرکٹ کے ذہنوں میں سوال ہے کل ایک کمرشل شوٹ ہو رہا تھا ان کا پی ایس ایل کے حوالے سے ابھی ترانہ آنا ہے بہت ساری چیزیں ایکٹیوٹیز تو آہستہ آہستہ شروع ہو گئی لیکن یہ مومنٹم اسی صورت پکڑیں گی کہ جب کووٹ کی کوئی صورتحال سے کوئی اچھی خبر آئے پاکستان مردہ صاحب وہ ہوتا ہے نا جس طرح ہم فوٹبال لیگز دیکھتے ہیں بڑے مزے کی سیچویشن منتی ہے ہوم اینڈ اوے بارسا مڈرٹ سے کھیل رہی ہے تو جناب علی مڈرٹ بارسا آ رہی ہے تو بارسا والے جو فینز ہیں انہوں نے ان کا تیا پانچہ کیا ہوئے سیم جب مڈرٹ بارسا جاتی ہے تو مڈرٹ والے جو ہیں پھر وہ بدلہ لیتے ہیں صحیح سے یہ والی چیز ہم پی ایس ایل میں کب دیکھیں گے کب ہم ہوم این اوے والی چیز دیکھ پائیں گے کب دیکھیں گے کراچی جو ہے وہ لاہور جا رہی ہے اور لاہوری ان کا بڑا اچھے سے ویلکم کر رہے ہیں اور اگر وہاں سے ہار جاتی ہے کراچی اور جب واپس کراچی آتے ہیں لاہور والوں کا کس طرح نیشنل سٹیڈیم میں ویلکم ہوتا ہے یہ سیچویشن اس سال تو نظر نہیں آ رہی کیا آنے آلے سالوں میں نظر آ سکے گی یہ بڑا آپ نے ویلٹ کوسچن کیا آپ دیکھیں لاہور کراچی کا جب میچ کراچی میں ہوا تھا تو کراچی کے لوگوں نے اپنی ٹیم کو سپورٹ کیا تھا اور اس طرح سے جب لاہور کے میچز گدافی سٹیڈیم میں ہوتے ہیں تو لاہور کو سپورٹ ملتا ہے لیکن ابھی فیلال تو ایسا لگتا نہیں کہ فیصل کیونکہ ابھی تو دو ہی جگہوں پر میچز ہو رہے کراچی میں اور لاہور میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ صورتحال کب بہتر ہوتی جب بہتر ہوگی جب گراؤنز کی تعداد بڑھے گی ہوم اور اوے کی بیسس پر آپ کا آئیڈیا بلکل درست ہے کہ اگر ہوم اور اوے کی بیسس پر میچز ہوں گے تو شاید چیزیں کرکٹ میں بھی جوز جذبہ اور ولولہ اور زیادہ پیدا ہوگا لیکن فیلال یہ مشکل نظر آتا ہے کیونکہ یہ ایک لیمیٹیشنز ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کیلئے بھی مشکلات ہیں مرزا بھائی قطق علامی کی معذر اسی سے ایک زمنی سوال ہے یہ کراچی لاہور ہوم اور اوے تو کیا ہی ہو ایسا نہ خدا نخواستہ کہ اس بار اگر کرونا نے دوبارہ پنجے گاڑے تو صرف ایک ہی سٹی تک محدود ہو جا آپ کہہ سکتے ہیں لیکن جن دو شہروں کے نام جہاں پر یہ میچز ہونے کراچی وہاں بھی کووٹ جو ہے تیزی سے پھیل ہے اور جو لاہور ہے وہاں بھی پھیل ہے تو پھر اس صورت میں آلٹرنیٹ کیا ہوگا پہلے انہوں نے ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں رکھے تھے آپ کو یاد ہوگا پچھلے سے پچھلی پی ایس ایل کے میچز اور وہاں بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے تھے لیکن فیسلیٹیز اور پھر وہ پاکستان کرکٹ بورٹ کے انڈر نہیں آتا اس کا کرایا بہت زیادہ مسائل کا ایک امبار ہے فیصل اور اس مسائل کے امبار میں سے رویز راجہ انڈ کمپنی کیسے نکلتی ہے یہ ہم سب اس کے منتظر ہیں ہم سب اس کے منتظر ہیں منتظر ہم پی ایس ایل کے طرحانے کے بھی ہیں بہت ساری کٹس کے بھی ہیں کمرشل کے بھی ہیں کون طرح نگاگہ اس کے بھی ہیں بلکہ منتظر سے زیادہ ہم دعاگوں ہیں کہ ہم پی ایس ایل کیونکہ ہمارا برینڈ ہے تو وہ اس سال بہت بڑے بینک کے ساتھ کامیاب تینکیو سو مچ مرزا اقبال بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود اور بھی ہی بات کر رہے تھے کہ بہت ساری ایکسپیکٹیشنز جڑی ہیں پاکستانی ٹرکٹ فینس کی پی ایس ایل سے ایسے میں ہی ہم نے اس سے پہلے خلاندرز کے سی ایس ایس اپ کے ملاقات کروائی تھی تو ذرا آپ اسلام آباد کی کھلاریوں سے ذرا بات چیت ہو جائے اور ہمارے نمائندے عبدالقادر خاجہ نے فہیم اشرف دی آل راونڈر سے بات کی ہے کیا رہی گفتگو ذرا دیکھئے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد یونائٹڈ کے سٹار کریکٹر فہیم اشرف ان سے جانتے ہیں کہ پاکستان سوپر لیگ شروع ہونے میں چند دن باقی ہیں اور کتنے ایکسائٹڈ ہیں ان اپنی ٹیم کو لے کر اپنی ٹیم کمبینیشن کو لے کر اور اوورال پاکستان سوپر لیگ کو لے کر فہیم بہت شکریہ آپ وقت دینے کا یہ بتائیں کہ پاکستان سوپر لیگ ستائیس جنوری سے شروع ہو رہی ہے کتنا ایکسائٹڈ ہیں پاکستان سوپر لیگ کو لے کر کہ پاکستان میں ہونے جاری ہے اور کراچی اور لاہور کے جو شائع کینے کرکٹ ہیں ان کے سامنے آپ کرکٹ کھیلیں گے پاکستان میں ہونے جاری ہے یہ بڑی اچھی بات ہے اس کے لئے میں خود بڑا ایکسائٹڈ ہوں جتنے کرکٹر سب ایکسائٹڈ ہوتے ہیں آپ خود ایکسائٹڈ ہیں کہ پاکستان جو کرکٹ کے فینز وہ سب بھی بڑی ایکسائٹڈ ہوتے ہیں تو رہی بات اسلامباد اور باقی ٹیموں کی تو آپ کے سامنے یہ ٹیمیں الحمدللہ ساری بڑی اچھی بنی ہوئی ہیں سب کا کمبینیشن بڑا اچھا ہے اور اسلامباد کی بات کر رہے اسلامباد کو تو الحمدللہ ہمیشہ سے کمبینیشن بڑا اچھا ہوتا ہے ان کا بڑا فرینڈلی محول ہوتا ہے بھائیم عزر محمود آئے ہیں آپ لوگ کے پاس اور کافی ایکسپیرینس کوچ ہیں پاکستان کی کوچنگ میں بھی آپ لوگ کھیلتے رہے ہیں اور حسن علی شداب آپ آسف علی تو بڑا اچھا ٹیم کمبینیشن ہے ان کے ساتھ بھی لوگوں کو کافی انجوائیمنٹ کرنے کے بھی موقع ملتا ہے اور کوچ اور پلیئرز کا وہ تعلق نہیں ہے جو آپ لوگ فرینک نے سن کے نیکس لیول کیے کیا سمجھتے ہیں ساموائی یونیٹڈ کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے عزر محمود کے آنے کے بعد دیکھیں جی عجو بھائی کے ساتھ ہم پہلے بھی کھیل چکے ہیں عزر بھائی کے ساتھ یہی ہے جیسے ہمارا حسن شداب آسف بھائی ان سب کے ساتھ ہیں ہماری اسلامباد یونیٹڈ کی یہ جو پوری فیملی ہے یہ فیملی ایسی ہے کہ یہ آپ کو فیل نہیں کرواتی کہ منجر کون ہے پلیئر کون ہے سینئر پلیئر کون ہے تو عزر بھائی بھی سیم ایسے ہی ہیں کیونکہ ہم ان کے انڈر کھیل چکے ہیں وہ ہمیشہ آپ کو دوستوں کے جیسے ٹریٹ کرتے ہیں تو امید ہے کہ ہم اب اس بار پھر ان کے انڈر پھر کھیلیں گے اور اچھا پرفارم کریں گے سب اچھا پہم چند کوئیسٹن ہے بس تھوڑے سے کہ آپ کو بولنگ کرتے ہوئے کس کا سامنا کرتے ہوگا دل میں کہ یار یہ اس کو بول جدر بھی کروں گا یہ چھکا ہی لگائے گا دیکھیں جی کسی ایکوں نہیں کہہ سکتے کیونکہ جب بورا ٹائم چل رہا ہوتا ہے پھر انسان ہر بول پہ کہتا ہے یالہ گیند بچا دی وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کیونکہ اگر فاسٹ بولر کا سپل لگا ہونا تو پھر بیٹسمن کہتا ہے کہ میں فاسٹ بولر سے دور ہٹوں جتنا کرکٹ ہے کرکٹ میں ٹائم آتا ہے کہ آپ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو بچنا پڑتا ہے سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو ہیوی ہونا پڑتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ ٹی ٹونٹی میں آپ کو ہمیشہ آپ کو اٹیکنگ کے ساتھ دیفنسیف ضرور ہونا پڑتا ہے آپ کو دیفنسیف سوچ بھی ساتھ تھوڑی سی ہونی چاہیے جس کی وجہ سے آپ ٹی ٹونٹی میں جو اچھا پر فارم کرتے ہیں لاسٹ قویسٹن فاہیم آپ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سے بھی باہر ہوئے لیکن آپ جو ہے وہ کتنا ہوفول ہیں کتنی میند کر رہے ہیں کہ ٹی ٹونٹی کرکٹ میں واپس ہی ہے آپ کی دیکھیں جی میری تو ہمیشہ سے کوشش یہی ہوتی ہے پہلے بھی یہی کوشش تھی اب بھی یہی کوشش ہے کہ میں میند کروں میند جتنی میری اچھی ہوگی اللہ تعالیٰ اتنا اچھا پھل دیں گے اتنا اچھا پرفارم کروائیں گے میرے یاد میں صرف یہ دو چیزیں ہیں کہ میں میند کروں اور جا کے اپنا ہنڈر پرسن دوں پرفارمس اور ٹیم میں آنا نہ آنا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے بہت شکریہ فاہیم آشرف ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا یہی کہنا تھا کہ ٹی ٹونٹی کرکٹ میں واپسی کے لیے پر امید ہیں اور میند کرتے رہیں گے جبکہ ان کا یہ مزید کہنا تھا کہ جب برا وقت چل رہا ہوتا ہے تب کوئی بھی بھلے بات صاحب نے آجائے تو دل میں خوف ذرا ہوتا ہے کہ وہ چھکا نہ لگا دے اور اس کو آرڈ ایٹنگ کا سامنا نہ کرنا پڑے قادر خاجہ فاہیم آشرف جنگفتگو کر رہے تھے اور فاہیم کا یہی کہنا ہے کہ اچھا برا تو دن آتا ہے لیکن اس بار میرا اچھا دن آئے گا اب آگے بڑھتے ہیں دعا ہماری یہ ہے کس طرف فرکٹ نہیں باقی سپورٹس پہ بھی اچھے دن آئیں اچھے وقت آئیں اور ایسے میں اچھی خبر تو آگئی ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں پہلا فوٹبول سٹیڈیم تعمیر کیا جائے گا اینیڈی یونیورسٹی اور گلوبل سوکر ونچر کے درمیان معاہدہ ہوا ہے دس سالہ معاہدے کے تحت ایک کروڑ بیس لاکھ ڈالرز کی لاغت سے سٹیڈیم تعمیر کیا جائے گا اور اچھی بات یہ ہے کہ سٹیڈیم میں فیفا کے میار کے مطابق سہولیات بھی فرام کی جائیں گی اب فوٹبول سٹیڈیم کا ڈیزائن جرمنی کی فرم نے تیار کیا ہے اسی پہ ہم بات کریں گے اینیڈی کے وائس چانسلر سروش لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سروش صاحب اسلام علیکم سب سے پہلے تو ہمیں پتا ہے کہ اینیڈی ماشاءاللہ سے وائلیکم السلام بہلے تو آپ کو بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا دیکھیں ایسا ہے کہ بچوں کے لیے کلاس روم میں جو لرننگ ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن آوٹسائی کلاس روم جو لرننگ ہے وہ ترمنڈس اور آج کل کا جو بچہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ سائیبر ورڈ کا قیدی ہو گیا ہے وہ موبائل فون سے اور ٹیبلٹ سے نکلتے ہی نہیں ہے تو وہ یوں نے بیردیس پلانس ہم نے ایک گارمنٹ اف سنس ریکویس کی تھی انہوں نے ہمیں پیسے دیئے جس سے ہم نے یہ پالی گراس کی آرٹیفیشل پچ فوٹ پال کی بنائی لکی لی جو پاکستان فوٹ پال لیگ ہونے والی تھی ہمیں پتا چلا ہم لوگ تو ویسے ہی چاہ رہے تھے کہ ہم اس کو ایک ایسی فیسیلیٹی میں ڈیولپ کر دیں پابلک پرائیوٹ پارٹرشپ میں جو بچوں کے کام بھی آئے اور سپورٹس کی پروموشن بھی ہو تو پابلک پرکیورمنٹ پالیسی جو پروسیجنز ہیں پی 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 کے اور اس کے تحت پر یہ جی ایسی جو کامپنی ہے یہ سامنے آئی یہ ایک پاکستان فوٹ پال فیڈریشن کے ساتھ مل کے ایک پاکستان فوٹ پال لیگ کر آ رہے ہیں جس میں چھے ٹیمیں ہوں گی اور ان چھے ٹیموں کے انٹرنیشنل پلیئرز بھی ہوں گے یہ بلکو پی ایسیل کی طرز پر پلان ہوا ہے تو یہ لیگ ہوگی آگست کے مہینے میں شروع ہوگی اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ گراؤن ہمارا ہے لیکن یہ ساری فیسیلیٹیز جہاں یہ جی ایس وی کرے گا کوئی دس آٹھ سے دس ہزار کے قریب سٹیڈیم کی کپاسٹی ہوگی فٹنس سینٹر ہوگا وی آئی بی رومز ہوں گے میڈیا کے لیے سپیشل فیسیلیٹیز ہوں گی انٹرٹینمنٹ باکسز ہوں گے پلس فٹنس سینٹر ہوگا تو انشاءاللہ اللہ نے چاہتا ہے انٹرنیشنل لیول کی فیسیلیٹی ڈیولپ ہوگی شہر میں اور ساتھ میں جو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس سے ظاہر ہے کہ سپورٹس کی پروموشن تو ہوگی ہی ہمارے ہاں پورے شہر کو فائدہ ہوگا پورے ملک کو فائدہ ہوگا اور این ایڈی انیورسٹی کے سٹورنٹس بھی اس سے بہت کچھ سیکھیں یہ میرا سر نیکس قویسشن ہی یہی تھا سٹورنٹس ایک زمانہ تھا کہ جب جامعہ کراچی ہو کہ این ایڈی ہو یہ وہ ہب تھے جہاں پہ ڈیبیٹ کوٹا اور سپورٹس کوٹا پہ ریئر ٹیلنٹ آتا تھا اور ایسے بہت سارے سپورٹسمن جو یہاں آئے اس کوٹا پہ انہوں نے نا صرف یہ کہ اپنی یونیورسٹیز ریسپیکٹیف کا نام روشن کیا بلکہ وہ ملک کے لیے آگے جا کے انہوں نے ریپریزنٹ بھی کیا آہ ویری سوری ٹو سے لیٹلی ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ پھر وہ کوٹا صرف سیاسی بنیادوں تک رہ گیا ہے آپ کتنے پر امید ہیں کہ اگر اس طریقے کی فیسلیٹیز آئیں تو صرف باہر کے لوگ فائدہ ان اس سے نہیں اٹھائیں گے بلکہ جو آپ کا اپنا ٹیلنٹ ہے جو این ایڈی کا ٹیلنٹ ہے جو باقی یونیورسٹیز کا ٹیلنٹ ہے وہ وہاں سے پروموٹ ہوگا اور وہ ایک پوزیٹیف سرگرمی میں آئے گا رادہ دن دیکھ پولٹیکل تنگ خیر میں آپ کی اس پولٹیکل والی بات سے تیگری نہیں کرتا ہے این ایڈی سپورٹس اور سپیشلی فیزیکل سپورٹس میں جو انٹرسٹ ہے بچوں کو وہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور اچھے پلیئرز نہ بننے کی یونیورسٹیز سے یہ وجہ ہے کہ سپورٹس خود بھی کامپیٹیٹیو ہو گیا اور کامپیٹیو انجنیرنگ کی پڑھائی کے ساتھ کامپیٹیٹیو سپورٹس کو کنٹینو کرنا بھی ایک چیلنج ہے تو ایک ورنہ ہمارے ہاں سے بڑے مشہور کھلاری نکلے ہیں سعید انور این ایڈی گرائیڈویٹ راشد لطیف ہے کلام علی ہے تو یہ بڑی تعداد میں لوگ نکلیں لیکن ایک طرف سپورٹس کامپیٹیٹیو ہو گیا دوسی طرف انجنیرنگ ایڈوکیشن بھی کامپیٹیٹیو ہو گئی ہے لیکن اب آف آل جیسے میں نے پہلے ارٹس کیا کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ تو جس کو میں کہتا ہوں سائبر ورلڈ کا قیدی ہے نہ ٹیبلٹ سے نہ سیل فون سے نکل ہی نہیں پاتا تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے اس کی ذہنی نشم و نمہ کے لیے اس کی جسمانی نشم و نمہ کے لیے کہ وہ فیزیکل سپورٹس میں پارٹسپیٹ کرے اور انٹرپرسل ریلیشنشپس کو امپروف کرے ڈیسیشن میکنگ کو امپروف کرے لوگوں سے انٹریکٹ کرنا سیکھے جو زندگی میں اہم چیزیں ہیں تعلیم بہت اہم ہے لیکن تعلیم کے ساتھ یہ دیگر چیزیں بھی اتنی ہی اہم ہیں اور یہی ان کی کامیابی کا زامن ہے تو مجھے پوری امید ہے کہ اس طرح کی فیسیلیٹی سے بچے اٹریکٹ ہوں گے اور جب وہ اٹریکٹ ہوں گے تو اس میں کچھ بچے یقیناً ٹیلنٹیٹ بھی ہوں گے جو آگے آئیں گے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں سروش صاحب اب مجھے یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ سے لیگ بھی ہونے جاری یہاں پہ اور ابھی کچھ دنوں پہلے ہم نے جا کے کور کیا تھا جو ہاکی یہاں پہ انٹر ڈسٹرک ٹورنمنٹ ہوا تھا ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید لوگ اتنا نہیں آئیں بڑ لوگوں کی بڑی تعداد وہاں پہ اسٹیڈیم میں بیٹھی ہوئی تھی چیئر کر رہی تھی اور شہر کراچی کی رونکے ہم نے واپس لوٹتے ہوئے دیکھی تو یقین مانے دل بہت خوشوا باہ باہ ہوا میں چاہوں گا تھوڑا سا ہی جو لیگ ہے اس کے بارے سے بھی بتائیے گا اور ایک بہتا ہے کیا کوئی سرپرائز بھی دے رہے ہیں کیا کوئی انٹرنیشنل سٹار بھی آ رہے ہیں جی اس کو میرا خیال ہے کہ آپ کی آخری بات سے شروع کرتا ہوں سرپرائز کو بھی سرپرائز ہی رہنے دیں اور چھبیش تاریخ کو ویل انویل دیکھ سرپرائز ویل بی دی امبیسیدر ویل بی کمی کراچی ویل بی کمی کمی کنیدی انیویوریٹی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک اچھی ایکٹیویٹی جہاں تک آپ نے حاکی کا ذکر کیا تو میں ایک اور خوشخابری بھی دے دوں کہ حکومت سندھ نے ہمیں اس کے بھی پیسے مختص کر دی ہیں بلکہ دے دی ہیں اس کا پروکیورمنٹ کا پروسس بھی شروع ہو گیا ایک دفعہ آسٹو ٹرف لگ جائے ہمارے تو مجھے امید ہے کہ ہمیں ایک دفعہ پھر موقع ملے گا اسی طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کو کرنے کا فوٹ پال کے ساتھ تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ سپورٹس آپ نے دیکھا کہ حکومت سندھ کی بڑی معاونت رہی فیڈل گورمنٹ بھی انٹرسٹڈ ہے سپورٹس میں اور یوت کی ایکٹیویٹیز میں تو اس سے اچھا انگریڈنٹ کیا ہوگا کہ آپ کے پاس سپورٹس فیسیلیٹیز موجود ہوں بچوں کے لیے مواقع ہوں اور ان کو منٹر شیپ اور ٹریننگ کے مواقع ہوں اور اس سے ان کی ذہنی طور پر بھی ظاہرے ڈیولپنٹ ہوگی اور ٹیلنٹ بھی پہار آئے گا ملک کا نام بھی روشن ہوگا میں بہت پور امید ہوں کہ یہ ایکٹیویٹیز اور اس طرح کی دیگر ایکٹیویٹیز پورے شہر کے لیے پورے ملک کے لیے پورے صوبے کے لیے بہت اہم ہوں گی انشاءاللہ سر سروش اور اب جو کھیل کی سرگرمیاں اس شہر میں بڑھتی جا رہی ہیں دعا یہی ہے کہ اسی طریقے سے بڑھتی رہیں اس کی چمک و ماند نہ پڑے ایک بریک لینے بریک کے اس پر حاضر ہوں گے تو مزید باتیں ہوں گی ہمارے ساتھ رہی ہے موسیقی خمارے ماہو درے توبہو دلے ساقی موجود ہیں ہم مغل فن تعمیر کا شاہکار سو گمبدو والی اس مسجد میں جس کو شاہ جہانی مسجد کہا جاتا ہے سولوی صدی میں تعمیر کی گئی اس مسجد میں بیک وقت بیس ہزار افراد سربسجود ہو سکتے ہیں صرف یہی نہیں یہاں کی خوبصورتی دیکھ کر یہاں آنے والے دنگ رہ جاتے ہیں اسی لیے یہ صرف سجدہ کرنے کی جگہ نہیں رہی بلکہ سیاہوں کی ایک کثیر تعداد ایک بڑی تعداد یہاں پر آتی ہے آپ نے سنا ہوگا کہ یہاں پہ اگر ایک کونے سے ازان دی جاتی ہے تو بغیر کسی مائک کے وہ آواز دوسرے کونے تک جاتی ہے لیکن آج پتہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ سولوی صدی میں اس وقت کے نو لاکھ روپے سے تعمیر ہونے والے اس فن تعمیر کا حال کیا ہے کس نے کیا ہے اور کیوں ہوا ہے اس مجزد کی تعمیر تین ہزار افراد نے کی یہ تین ہزار افراد خفاظ تھے اور بتایا یہ جاتا ہے کہ جس وقت وہ تعمیر کر رہے تھے وہ باوضو ہوا کرتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر آپ میں سے اکثر افراد سیاحت کی غرص سے دیگر ممالک گئے ہوں گے ترکی ان میں سے ایک ہے وہاں کی جو مساجد ہیں بلو موسکو یا پھر اور کوئی مزار اپنی خوبصورتی کی وجہ سے کئی ہزار بلکہ کئی لاکھ سیاہوں کو سالانہ اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے ان مزارات اور مساجد کے گمبت اور ان کے نیچے یہ آرشس ان کی خوبصورتی کا مو بولتا ثبوت ہیں خوبصورتی تو یہاں بھی بہت زیادہ ہے لیکن آخر ہمارے ملک میں یہ خوبصورتی ماند کیوں پڑ جاتی ہے جھڑ کیوں جاتی ہے یہ ایک سوال ہے اور اگر یہ ہو بھی جاتا ہے تو ہم اس کو دوبارہ سے بنا کیوں نہیں دیتے اور اگر بناتے بھی ہیں تو ایسا کیوں بناتے ہیں یہ ایک سوال ہے جو یہاں آنے والا ہر نمازی یہاں آنے والا ہر سیعہ پوچھتا ہے عرباب اختیار اور عرباب اختیار یہاں پہ کلورائی کانٹنٹس جو ہیں جو ہم جس کو آم سال ٹیبل سال جہاں نمک کہتے ہیں اس کا ڈیمیج کافی زیادہ ہے اور وہ صرف زمین سے نہیں آرہا ہم نے کیا اس کے ایٹموسفرک جو کلورائی کانٹنٹس ہم نے وہ اسٹیڈی کبھی کروا ہیں کبھی ہم نے ایڈوانس لیول پہ جا کے ریسرچ پہ سوچا ہے کہ ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں تو ان چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے پرانی امارتیں تو ٹوٹتی ہیں بھوٹتی ہیں خستہالی کا شکار ہوتی ہیں لیکن ان کی خستہالی کی بہالی کیا اس طرح ہوگی ان بانس کے سہاروں پہ تو شاعر بلکل ٹھیک کہتا ہے کہ اپنے پرکھوں کی وراثت کو سمالو ورنہ اب کے بارش میں یہ دیوار بھی گر جائے گی میرے خیال کے مطابق یہاں پہ جو یہ ڈیمیج مجھے میں تقریباً تیس سال کے بعد اس مسجد میں آیا ہوں تو مجھے جو نظر آرہا ہے وہ یہ ہے کہ سیم جس کو ہم وارٹر لوگن سیلنٹی کہتے ہیں وہ سب سے زیادہ بڑا مسئلہ یہاں پہ ہے اس کے علاوہ جو سنس اف اونرشپ ہے وہ تھوڑا سا لوگوں میں کم دیکھنے میں آئیے تیس سال کے مقابلے میں سولوی صدی میں بنائی گئی اس مسجد کی اگر آپ نے فن تعمیر دیکھنی ہے تو وہ اس کے فرش میں پہنا ہے اس کا فرش آج بھی یوں ہی چمک رہا ہے لیکن یوں ہی ہم سولوی صدی سے یہ ہم اہد حاضر میں قدم رکھتے ہیں تو لگتا ہی ہے کہ یہ سولوی صدی اور وہ اہد حاضر ہے اہد حاضر میں یہاں پہ صوبائی حکومت نے کچھ کام کرنے کی کوشش کی جس کو مسجد کی کمیٹی نے ہاتھ جوڑ کے رکھوا دیا کہ آپ کچھ نہ ہی کریں تو بہتر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ مسجد کی یہ جو زمین ہے جو امارت ہے وہ دھستی جا رہی ہے اور یہ تقریباً دو سے تین انچ نیچے دھست چکی ہے یعنی کہ اتنی زیادہ ہے کہ اس میں اگر آپ اپنی انڈیکس فنگر ڈالیں تو آپ کو بازابتہ نظر آئے گا کہ آپ کی یہ فنڈیکس انڈیکس تقریباً اتنی اندر جا رہی ہے یہ مٹی سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کی یہ کتنی اندر دھست چکی ہے اب اس کا کون ذمہ دار ہے آئیے جو پیش امام ہیں یہاں کے ہم ان سے بات کرتے ہیں مفتی صاحب سے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں حکومت وقت کی کیا مجبوریاں ہیں یہ تو وہی بہتر جانتے ہیں لیکن ابھی زبو حالی جو اہنا وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے اور کئی جگہوں سے جو ہیں ٹائلز اکھڑ چکی ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا دیواریں پھٹ چکی ہیں اور پرانی جو اس کی تعمیرات تھی وہ اپنے نقوش چھوڑتی جا رہی ہے بعض جگہوں پر پانی کی جو ہے آپ سیلنگ دیکھیں گے کہ وہ بھی نظر آئے گی اپنی ہائٹ تک پانی پہنچا یا اوپر سے آیا ہے یا نکے سے گیا جو تو ماہری نہیں اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں لیکن بہرحال اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس کو فوری طور پر کام کی ضرورت ہے چار سو سال پرانی اس مسجد میں دور حاضر کے حکمرانوں نے بھی کئی اضافے کروائے اس میں سے ایک بھٹو دور حکومت کا بنایا گیا یہ پارک بھی ہے جس میں کئی بار سلوکار علی بھٹو خود بھی آئے ہیں لیکن اب انہی کی پارٹی پیپلز پارٹی میں یہ جو ایریا آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ ہمیں بیٹھے نہیں ہونا چاہیئے تھا یہاں پہ تو پانی ہونا چاہیئے تھا اور فوارے سامنے ایسے پھوٹنے چاہیئے تھے پچھلے پندرہ سولہ سال سے یہ بھی خوشک پڑا ہے اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس کو فوری طور پر کام کی ضرورت ہے اور ہماری حکمران وقت سے یہی درخواست بھی ہے اور ہم اسیمبلی کے فلور تک اس بات کو پہنچا چکے ہیں حکومت کو متوجہ کرنے کے لیے کہ اس کو فوری طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے یہاں محرابوں پہ بنے نقش مٹتے جا رہے ہیں یہاں کی دیوار ٹوٹتی جا رہی ہیں پھٹتی جا رہی ہیں اور دھستی جا رہی ہیں مگر اس زبوحالی کی بحالی کا تو کام کیا ہی ہوتا میرے قب میں جو آپ سورہ جن اور سورہ فتح کی آیات کندہ دیکھ رہے ہیں یہ اریجنل نہیں ہے ان کو بھی یہاں سے اکھاڑ کے کراچی میوزیم میں لے جائے گیا ہے اور یہ ڈپلیکیٹ ہے جن کے پاس ان چیزوں کی قدر ہونی چاہیے وہ اتنا قدر کرنی پا رہے ہیں اس کی رسٹوریشن کے لیے جو ریجنل جو ہمارے ممالک ہم آسیان کے ممبر ہیں ہم سار کے ممبر ہیں وہاں پہ کافی آرکیلوجیکل سیٹس ہیں ہمارے پڈوسی ملک میں ہیں اس کے علاوہ سری لنکا میں ہیں نیپال میں ہیں وہاں پہ کرزنویشن کا بہت اچھا کام ہوتا ہے تو اگر ہم تھوڑا سا اس چیز کو لے لیں ان کے ساتھ کلابوریشن کر لیں ریسرچ کا تو میرے خواہد سے کام کافی بہتر کر سکتے ہیں یہ فرشی مسلح یہاں کی اس شاجان مسجد سے بھی جو پہلے کی مسجد ہے اس کی نشانی ہے شاجان یہاں پہ سربسجود ہوا کرتا تھا اور نہ جانے کتنے ہی شاہ کتنے ہی درویش کتنے ہی سیاستدان اور کتنے ہی جرنیل یہاں پہ آکے سجدہ کر چکے ہیں نماز ادا کر چکے ہیں اب خدا تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اے خدا تو اپنے بندوں میں اپنے اس گھر کی اس خوبصورت مسجد کی عزت اور تقریم کی نیت ڈال تاکہ جو اس کی زبو حالی ہے وہ تو بحال ہو سکتے آگے بڑھتے ہیں لہور میں کرونا کیسز کی بات کریں مضبط شرعہ پانچ اشارہ سات فیصد تک پہنچ گئی ہے چوبیس گھنٹوں میں لہور سے کرونا کے دو سو اٹھانوے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور ان میں سے اکتس کیسز سو مکرون کے ہیں بات کریں گے اپنے نمائندے دانیال عمر سے دانیال یہ تو صورتحال دن بہ دن بگڑتی جا رہی ہے فیصل یقین سورتحال دن بہ دن بگڑتی جاری ہے جو کرونا کیسز کی مضبط شرعہ ہے وہ پانچ فیصد سے تجاوز کر گی ہے جو کی یقین ایک الامنگ سیچوئیشن ہے پانچ اشارہ سات تیسے تک مضبط شرعہ جا پہنچی ہے لہور کی دو سو اٹھانوے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں چوبیس گھنٹے کے دوران لہور سے اور پنجاب بھر میں جو کول کیسز گجشتہ روز رپورٹ ہوئے ہیں وہ تین سو شہتر ہیں محکمہ سیہت پنجاب کے مطابق لاہور میں جو مضبط نمونے ہیں جو دو سو اٹھانوے آئے ہیں ان میں سے اکترس پر جب انہوں نے تجزیہ کیا تو وہ بھی اومیکرون قسم کے نکلے ہیں ٹوٹل جو اومیکرون کیسز جن پر اب تک تجزیہ مکمل ہو چکا ہے دو سو پچاس ہے اور محکمہ سیہت پنجاب کا یہ خیال ہے کہ جو اب میجورٹی کیسز لاہور سمیت پنجاب میں رپورٹ ہو رہے ہیں وہ اومیکرون قسم کے ہی رپورٹ ہو رہے ہیں دانیال آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ پنجاب لاہور میں اومیکرون کے کیسز مزید بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور جب ہم پنجاب کی بات کر رہے ہیں تو اب ذرا سندھ کا اگر ذکر کر لیں تو یہاں اومیکرون کیسز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اس پر وزیر صحت ازرا پچو نے تشویش کا اظہار کیا ہے کراچی میں ایک سو ستر سے زائد اومیکرون کیسز سامنے آ چکے ہیں ازرا پچو یہ بھی کہتی ہے کہ کیسز ہزاروں میں جا سکتے ہیں اور اگر صورتحال بگڑی تو سمارٹ لوکڈاؤن لگا سکتے ہیں سندھ میں اومیکرون کیسز میں ہو رہا ہے اضافہ ایسے میں وزیر صحت ازرا پچو نے تشویش کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ کراچی میں ایک سو ستر سے زائد اومیکرون کیسز سامنے آ چکے ہیں ون سیمٹی پلاس کے کیسز اومیکرون کے کراچی میں ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں اومیکرون بہت پھیل رہا ہے اور تیزی سے پھیل رہا ہے اور یہ ہزاروں کی تعداد میں یہ کیسز ہو جائیں گے اگلے چند مہینوں میں ایک دو مہینے میں یہ ہو جائیں گے ہزاروں کی تعداد میں کیسز ہم جو ہے لوگ ڈاؤن کی طرف ابھی نہیں جا رہے لیکن اگر بہت سارے ہسپتال میں پیشنس آنے لگے اور ہمارے بستر ہسپتال کے بھرنے لگے تو ہمیں لوگ ڈاؤن کی طرف جانے پر مجبور ہوگی میں نہیں سمجھتی ابھی آنکریب ہم ڈاکڈاؤن پر جا رہے ہیں یہ نہیں ہوگا ہم چھوٹے چھوٹے لوگ ڈاؤن کریں اگر بہت ساری ایریاس ایسے ملتے ہیں جہاں یہ سپریڈ زیادہ ہوتا ہے طبیق بریک لیں گے بریک آس پر حاضر ہوں گے تو مزید کریں گے بات رہیے ہمارے ساتھ ویسے موسم سرد ہے لیکن سیاسی موسم گرم ہی ہو رہا ہے نواز شریعت کسی ڈیل کے نتیجے میں نہیں گئے یہاں ان کی جان کو خطرہ تھا ہمیں کسی ڈیل کی ضرورت نہیں ہم صرف شفاف انتخابات چاہتے ہیں مریم نواز نے کی دھوہ دھار پریس کانفرنس فورین فانڈنگ کیس پر وزیراعظم عمران خان سے ستیفے کا مطالبہ بھی کیا کہا رشوت کو چندے کا نام دیا گیا عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف قانونی کاروائی ہونی چاہیے غیر قانونی فنڈز لینے والی جماعت تحلیل ہونی چاہیے سپریم کورٹ جج کے نکرانی میں روزانہ بنیاد پر کیس سلنا چاہیے نواز شریف صاحب لنڈن اس لیے کہتے کہ ان کے جان کو خطرہ تھا وہ کسی ڈیل کے نتیجے میں یہاں سے نہیں گئے ہمیں کسی ڈیل کی ضرورت نہیں ہے ہاں مسلم لیگ نون صرف ایک چیز چاہتی ہے اور وہ ہے فری این فیر ایلیکشن واپس آئیں گے وہ لیکن وہ کس وقت واپس آئیں گے کس وقت ان کے لیے سیف ہے واپس آنا یہ مسلم لیگ نون خود تے کرے عمران خان کو سبینگ دی چیرمن اف دی پارٹی فالس سرٹیفیکیٹس ای سی پی میں جمع کر آئے بھاگتے رہے سات سال آپ نے طاقت کا تھانگلی کا استعمال کیا اس فورن فنڈنگ کیس کو آگے چلنے سے روکا اگر آپ نے چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دے دی زبردستی آپ کی تلاشی لی گئی اور آپ کا بال بال چوری میں چھونٹ میں سازش میں ڈوبا ہوا نکلی مسلم لیگ نون یہ ڈیمانڈ کرتی کہ عمران خان فل فور استیفہ دے استیفہ دے چھونٹ بولنے کے جرم میں لوگوں سے پیسے اینٹنے کے جرم میں ان کے اور ان کی جماعت کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے سپریم کورٹ کے ایک جج کی اوپر تائناتی ہونی چاہیے روزانہ کی بنیاد کے اوپر عمران خان کا کیس چلنا چاہیے عدلیہ ہیں ججز ہیں وہ ضرور اس چیز کو دیکھیں گے عمران خان کو سزا ملنی چاہیے اور پیپلز پارٹی نے ملک میں شفاف انتخابات کا مطالبہ بھی کر دیا ہے بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ حکومت نے معاشی خودمختاری کا سعودہ کیا مینی باجٹ کی ووٹنگ کے روز پارلمنٹ کے اندر اور باہر احتجاج کریں گے ہم صاف و شفاف انتخابات کا مطالبہ کرتے ہیں اگلا فیز احتجاج کا اگلا فیز مضاحمت کا آج سے ہی شروع کر رہی ہے الیکشنز میں جو دھانلی کیا تھا اس پہ ایک تفصیلی رپورٹ تیار کیا ہے جو ہم انشاءاللہ تعالی جلد الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کریں گے جیسے آپ نے یہ فارن فانڈنگ کیس پہ سٹوٹنی رپورٹ دیا ہے اب اس دھانلی کے ثبوت کے بنیاد پہ جالی حکومت کے خلاف ایکشن لیا جائے مینی باجٹ جس کو ہم نے رد کیا ہے جو عوام دشمن باجٹ ہے عوام کی جیب پہ پیٹ پہ ڈاکہ ہے اس کو زبردستی پاس کروانے کے ارادیں ہیں جب مینی باجٹ پہ ووٹنگ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کا پارلمان ہاؤس کے سامنے ہرتال ہوگا پاکستان کی تاریخ اس بات کی گوائے دیتی ہے اسٹیبلشمنٹ کا روڈ کیا رہا ہے اگر یہ کہا جا رہا ہے ہم نیوٹرل ہیں تو یہی ہم جاتے ہیں اس سٹیٹمنٹ کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ ہمارا جو جدوجہد ہے اس میں کسی ادارے کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں پیدا ہو جائے تو پھر اب یہ سیاسی موسم جو ہے وہ کونسی نئی کروٹ لے گا کیوں کیونکہ اپوزیشن بھرپور طریقے سے اپنے رنگ دکھا رہی ہے لیکن دوسری جانب عقومت پرسکون نظر آ رہی ہے اب جیسے کہ ایک بہت ہی دھواندار پریس کانفرنس کی کل مریم نواز نے اور جو آج کل بازگشت ہو رہی آڈیو لیگز کی اس سوالے سے انہوں نے کہا کہ جی ہاں یہ آڈیو جو ہے یہ ہماری ہے اور یہ گفتگو ہوئی ہے لیکن جو اس گفتگو میں رواہ رکھا گیا تھا اس پہ کچھ کہنے کے بجائے انہوں نے الٹا یہ کہا کہ معافی تو مجھ سے مانگی جانی چاہیے کہ یہ میری گفتگو آخر ٹیپ کیسے ہو رہی ہے اور ساتھ ہی انہوں نے دوسری آڈیو کا ذکر کرتے ہوئے بھی کہا کہ وہ ہم نے لیک نہیں کی وہ پتہ نہیں کیسے لیک ہو گئی اور بھی اس کے علاوہ مریم نے بہت ساری گفتگو کی اور اس کے ساتھ ساتھ بلاول جو کہ اب مزید فرنٹ فٹ پہ نظر آ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ حکومت نے معاشی خود مختاری کا سعودہ کر دیا ہے اور یہی نہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس روز میری بجٹ کی ووٹنگ ہوگی پارلیمنٹ کے اندر اور باہر احتجاج کریں گے آگے بڑھتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ ایسی بیماری کی جس کا ہر کسی کو علم نہیں ہوتا اور کوئی اسے شاید بیماری بھی نہیں سمجھتا آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بچے تنہائی پسند ہوتے ہیں الگ رہتے ہیں بات کرنے سے کتراتے ہیں ان کے روئیوں میں جنجلاہت ہوتی ہے والدین ان روئیوں کو بچوں کے میزاج کا حصہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں کبھی ڈانٹے ہیں تو کبھی کسی دوسرے طریقے سے ان کو ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ سب کیا ہے یہ آٹیزم کی علامات ہو سکتی ہیں اس سے کئی افراد واقف ہی نہیں ہیں ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ وقت پر تشخیص سے آٹیزم پر قابو پایا جا سکتا ہے نا آٹیزم دنیا بھر میں تقریباً ایک سو ساٹھ میں سے ایک بچے کو لاکھ ہوتا ہے اور اندازے کے مطابق پاکستان میں تقریباً چار لاکھ بچے آٹیزم کا شکار ہیں تو اس پہ بات کرنے کے لئے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹرز سنا فاروق جو کہ پاکستان انسٹیوٹ فور لیونگ اور لرننگ سے ریپریزنٹ کر رہی ہے ڈاکٹرز سلام علیکم سب سے پہلے ہی مجھے بتائیے گا کچھ ہم نے بھی بتانے کے پوشش کی نہ ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں یہ آٹیزم کیا ہے اور گھر بیٹھے افراد کو یہ بتائیں کہ ہو سکتا ہے کہ انہیں اس چیز کا کبھی سنا بھی نہیں ہو وہ صرف دیکھ رہے ہوں کہ میرا بچہ ایسے کر رہا ہے تو ایسا کیوں ہے ہو سکتا ہے میرے باقی دو بچے بہت ایکٹیو ہوں پرسسٹنٹ ڈیولیمنٹل ڈیساورڈر ہے یہ ٹھیک ہے کہ ایک دفعہ جب سٹارٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کی کوئی کیور نہیں ہے اس میں بیسکلی بچوں کے ساتھ جو پرابلمز ہوتیں وہ کمیونکیشن سے ریلیڈیڈ ہوتی ہیں کمیونکیشن سے مرادی کی بولچال سے متعلق ہوتی ہیں کچھ ریپریٹیو ان کے بہیویرز ہوتے ہیں جو وہ شو کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان کے کچھ رسٹیکٹیو بہیویرز ہوتے ہیں تو یہ مین تین کٹیگریزیشن ہے سیمٹمز کی سائنس کی جو کہ پریزنٹ ہوتے ہیں آرٹیزم کے بچوں کے اندر اور اب اس میں جیسے اگر کچھ آئیڈنٹیفائی کرنا چاہیں تو کیا یہی تین براٹ اس کی ٹائپس ہوتی ہیں یا پھر کچھ اور بھی اس میں ہیں دیکھیں جیسے آپ نے منشن کیا کہ بولچال میں ان کو دفکلٹی ہوتی ہے تو فور شور ان کو کمیونکیٹ کرنے میں دفکلٹی ہوتی ہے آئی کانٹرک مینٹین کرنے میں دفکلٹی ہوتی ہے اپنے انٹرسٹ کو شیئر کرنے میں دفکلٹی ہوتی ہے دوسروں کے ساتھ دوسروں کے ایموشنز کو ایدنٹیفائی کرنے میں اپنے ایموشنز کو ایدنٹیفائی کرنے میں سم ٹائمز ان کو ہینڈل کرنے میں ان کو بڑی مشکل ہوتی ہے مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ جب روٹین کی بات کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو روٹین کے اندر بہت ایزیلی ایجسٹ کر جاتے ہیں روز مرک کی تبدیلیوں کے ساتھ وہ ساتھ ساتھ اپنے مزاج میں تبدیلیاں لے کر آتے ہیں ان کو ایزیلی ہینڈل کر لیتے ہیں جہاں ہم آٹیزم سپیکٹرم دیسارڈر کی بات کرتے ہیں وہاں پر ان کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ ایسے بچوں کے ساتھ جو آٹیزم سے سفر کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے دیلی جو ان کی روٹین میں چینجز آ رہی ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوپپ کرنا بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے لائک آپ کہیں گے کہ ایک سیمپل چینج ہوتا ہے ان کے کمرے میں اگر ایک پرٹیکولر میں چیزیں رکھی ہوئی ہے اور آپ اس میں کوئی all of a sudden ایک چینج لیا آتے ہیں تو وہ بھی ان کے لیے سمٹائم کافی ڈیسٹریس فول ہوتا ہے یہ کچھ ایسی علامات ہیں جو ایتھنگ پیرنٹس کو نہیں نوٹس کر پاتے ہیں یا ان کو نہیں لگتا کہ یہ کوئی concern ہے اور بڑا لیٹ ہو جاتا ہے ان کو identify کرنے میں اس میں سے سب سے زیادہ جو identifiable ہو سکتا ہے وہ سکتا ہے کہ جب communication نہیں کر پاتے چاہے جب آپ نے مجھے بتایا کہ communication نہیں کر پاتے اس سے میں کیا مطلب سمجھوں وہ اپنی بات ٹھیک طریقے سے سمجھا نہیں پاتے یا پھر وہ جملے مکمل نہیں کر پاتے یا پھر وہ اٹا کٹک کے بولتے ہیں یہ کیا چیز ہے دیکھیں جیسے فر شور جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ اس کو کلیرلی وہ نہیں بتا رہے ہو کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے سمٹائم جسے ایموشن ایموشنل ڈیسٹریس کی بات ہو رہی ہے تو بہت بار ایسا ہوتے ہیں کہ وہ اتنے ڈیسٹریس ہوتے ہیں کہ وہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں اپنے ایموشن کو ایکسپرس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں بات سکلز کو ٹھیک ہے کہ ریسپٹیو سکلز کہلیں آپ ٹھیک ہے پھر اس کے بعد تھوڑا سا پروسس کرنے میں ان کو چیزوں کو ٹیفیکلٹی ہوتی ہے ایت سیم ٹھیک ہے بہت زیادہ ڈیسٹریس کا شکار ہوتے ہیں تو اس وقت بھی تھوڑا سا انزائیٹی کہلے ہیں ڈپریسیو سٹیٹ کہلے ہیں اس کے اندر ایمپلسی ہو جاتے ہیں اگریسی ہو جاتے ہیں سمٹائمز اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کرتے ہیں اچھا اسٹر بائی بچ یا پھر حالات بھی آپ کو اس کی طرف لے جاتی ہے جس طرح گھر میں اگر کوئی والدین میں ناچاقی ہے اکثر دیکھتے ہیں کہ بچے کانوں پہ ہاتھ رکھے وہ چھپ جاتے ہیں کہیں پہ کہ وہ نا سنیں اس سیس کو یا پھر اگر خدا نہ خاصتہ ان کے ساتھ کوئی وائلنس ہو رہا ہے تو یہ چیز بائی بہت ہے یا پھر یہ چیزیں بھی انفلوینس کرتی ہیں ایک بائی لوجیکل ہم کہہ سکتے ہیں کہ فیکٹر ہے جب بھی ہم سیکلوجیکل ایشوز کی بات کرتے ہیں تو کوئی ایک فیکٹر لید نہیں کرتا ملٹیپل فیکٹر ہوتے ہیں بائیو سائکو سوشل موڈل کے تروں چیزوں کو ایوالیویٹ کرتے ہیں بائی لوجیکل جسے آپ کی جو کیمیکل بیلنسز ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی جینز ہوتی ہیں تو بیسیکلی جینز سے ریلیٹ کرتی ہے یہ چیز اور بائی بات ہوتی ہے پھر ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پیرنٹس کوئی کنسان ہوتا ہے کہ اسے ٹریٹیبل تو یہ کیوریبل ڈیزیز نہیں ہے اچھ مینیجیبل ڈیزیز ٹھیک ہے مینیجیبل کے کانٹیکس میں اگر میں بات کروں کہ کس طرح سے مینیجیبل ہے تو جیسے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھوڑی دے پہلے کہ کون کون سے ڈومین میں ان کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے تو اس سے ریلیٹڈ ہر ایک ڈومین کے لیے آپ کو ان کے لیے ایک سپریٹ یوں سمجھیں کہ آپ کو ایک فیسیلیٹی آویل کرنی پڑے گی ان کے لیے جیسے کمیونکیشن سکلز کو ایمبروو کرنے کے لیے آپ کو جو ہے ان کی جو ہے وہ سپیچ تیرپی کرانی پڑے گی ٹھیک ہے اوکیوپیشنل تیرپی آپ کو ان کو کچھ پرٹیکلر سکلز آف ڈیلی فانکشننگ لن کرانے کے لیے آپ کو ان کی اوکیوپیشنل تیرپی کرانی پڑے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ پیرنٹس ایمپورٹنٹ ہیں ٹھیک ہے پیرنٹس کو اپنا ڈسٹریس منجھ کرنا بڑا ڈفیکلٹ ہوتا ہے سمٹائمز ان کے لیے بڑی ڈسٹریسنگ ہوتی ہے چیز تھی میرا بچہ جو ہے دوسروں سے مختلف ہے تو سب سے ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آہ دی نید تو ایکسپت دیکھیکٹ دوسرے بچوں سے میرا بچہ ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے اس کی نیڈز ڈیفرنٹ ہے اس کی کپیسٹی ڈیفرنٹ ہے تو اس کی اپنی کپیسٹی کے مطابق اگر آپ اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کریں گے اس کو ایکسپٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو ڈسٹریس نہیں ہوگا جب آپ کو ڈسٹریس نہیں ہوگا از اپنے پیرنٹ تو آپ اس چیز کے اوپر زیادہ فوکس کریں گے کہ میں نے اپنے بچے کو ڈیل کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہماری کلچر میں اگر ہم اپنی سوسائیٹی کی بات کرتے ہیں تو پیرنٹس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اس چیز کو ایکسپٹ کرنا کہ ان کا بچہ ڈیفرنٹ ہے تو اگر آپ اس بچے کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہ اس کی کپیسٹی ڈیفرنٹ ہے وہ دوسرے بچوں سے مختلف ہے تو آپ اس کو فلی ایک طرح سے فنکشنل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب مجھے آپ نے جیسے کہا کہ ہمیں یہ چیز ایک تو یہ ہے کہ بلکل ہی ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ we انڈلز سو مچ انٹو ایٹ کہ ہی بچے کو ہم یہ نہ لگ دیں کہ آپ بلکل ہی ڈیفرنٹ ہے کیا اس کا ایک طریقہ یہ ہی نہیں ہو سکتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ it's not curable it's manageable تو کیا یہ اس طرح کیا جا سکتا کہ ان کو بھی ایکوال ٹریٹ کروائیں کیونکہ کئی جگہوں پہ بچوں کا ذہن ایسے ہوتا ہے کہ اگر ان کو یہ سمجھایا جائے کہ آپ سب سے الگ تھلگ ہیں تو بچارے مزید ڈیپریشن میں چلے جائیں اس مینجنگ دس کیور وان وی اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ایکوالی بچوں کے ساتھ ٹریٹ کروائیں ان کا بڑا ڈیفکلٹ ہوتا ہے جسے میں نے پہلے بتایا کہ سانین سمجھمز کی بیسس پہ اس کی جو ایموشنل سٹیٹ ہوتی ہے جو اس کے کوئی چیز ہے جس کو آپ چینج ٹھیک ہے ہاں بائی دا ٹائم جب آپ اس کو انوالف کرتے ہیں جب آپ اس کے لئے ہلپ لینے کی کوشش کرتے ہیں اس کو ہوتی ہے جہاں تک آپ سوال سوال ہے کہ ان کو ایکویل لیول لکھے جائے سیم سکول لگ تو ایک دیفکل فور دیم کیونکہ جب ایک نورمال سکو سٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ آئے دن کچھ نو کو چینج ہوتا چلا جائے چلائے چلائے فور دیم چلائے 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 بہت ساری کام کر رہے ہیں پاکستانی سٹیٹ لیونگ لرنگ کام کر رہے پھر ساتھ ساتھ ہم یہ کوشش کریں کہ اگر کسی پیرینٹ کا بچہ آرٹیزم کے ساتھ تو کتنا کیسا وہ پرسیف کرتے ہیں اس بچے کیا دیفکلٹیز وہ ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر جب آپ کو پرسپیکٹیف سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ ایک سپیک کور کر لیتے ٹھیک پھر نیکس سٹیپ اگر اس چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تو کمیونیٹی لیول کے اوپر چیز کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے بہت اور یہاں پاکستان میں پریکٹیکل نہیں بہت اگر کیوری نہیں تو یہ پیرنٹ اس کو اگر ریالائز کر جائیں تو بیماری کو بیماری ایسے سمجھیں کہ معاشرے سے اس کو الگ نہ کریں بلکہ کونفیڈنس دیں اس کو کہ آپ سمجھ سمجھ ہوگی کہ آپ کو یہ چیز کیور کرنی ہے کیور نہیں تو کم اس کا مینج کرنی ہے آگے بڑھتے ہیں اور کچھ انمول شوک کی بات کرتے ہیں شوک سب ہوتا ہے کسی کو کرکٹ کا ہوتا ہے کسی کو گھومنے پھرنے کا تو کسی کو لوگوں کی باتوں میں کیڑے نکالنے کا شوک بھی بہت ہوتا ہے لیکن آج ہم ہے اب بہت سے لوگ صبح صبح دیکھ کے شاید اس کو عجیب سا سمجھ رہے ہوں گے بٹ نیش لوگ اور جو ان چیز میں بڑا انٹرسٹ رکھتے ان کے لیے بڑا ایکس سیگمنٹ بنے جا رہا ہے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں عزاز احمد ان سے اس منفرد شوک کے تو کتنے سپیشیز ابھی تک آپ نے کلیکٹ کی ہیں اگر کلیکشن کی بات ہو تو دس پندر آزار سے زیادہ لیکن وہ میں نے وقت کے ساتھ ساتھ نہ ڈونیٹ کر دی ہیں مثال کے طور پر اگر باہر ملکہ کوئی سائنس دان کسی ہاس انسٹ پہ کام کر رہا تو مجھ سے رابطہ کر لیتا ہے تو میں ان کو ڈونیٹ کرتا ہوں کچھ سویزر لینڈ بیجے کچھ یویس ایس ایس چائنا بیجے اور جو میری ڈسکوریز ہیں جو سائنس کو جن کا بھتانی ایدائی جو سائنس کے لیے ہیں وہ پندرہ سے زیاد ہیں اچھا یہ بتائیں کہ عزاز بھائی یہ آپ نے کب سے شروع کیا اور آپ کو یہ سوچ کیسے آئی کہ یہ کرنا چاہیے عموماً چونکہ یہ پتھانوالی کی بھی تھے جس کو کام کہتے کہ یہ مشکل ہیں یہ کرنا ہی تو شروع میں 2013 میں چونکہ ہمارے دوست کے رہے تھے کہ یہ انٹرمالوجی بہت مشکل ہے کیڑوں کے مطالق پڑھنا بہت مشکل ہے تو میں نے کہا چلو میں پڑھ نہیں پھر آگیا پھر 2016 میں وہ کہتے مجھے کیڑے پڑ گئے تو بس وہ ایسے پڑ گئے کہ ابھی تک پڑے ہوئے تو اس سے پھر لے کہ میں چانگا مانگا جنگل نکل گیا حضاد کشمیر کی کئی علاقے گھوم سندھ کے پخت نوہ کے تو بس ابھی وقت ملتی میں نکل جاتا ہوں یہ بڑی جب نئے کی بات آتی تو لوگوں کے ذہن میں ہوتا کہ ابھی تک کسی نے دیکھ نہیں تھی عموما اس طرح ہوتا ہے کہ ابھی ایک کیلہ ادھر بھی گھوم رہا ہوگا ایک انسکٹ تو وہ کسی نے اس کے بلتر لکھا نہیں ہوگا کہ کیا چیز ہے اس کا پہچان کیسے کریں اس کا جسم کس کس طرح عموما میں کام کرتا ہوں میرا تو جو پسندیدہ انسکٹ ہے وہ پرینگ منٹس ہے منٹس منٹس گرین کلر کا جو نہیں اس میں ایسے کلر ہوتے ہیں پول پہ بیٹھ جائیں آپ کو نظر بھی نہیں پولوں کی طرح پتوں کی طرح مختلف رنگوں میں تو ابھی جو میری تحقیق چل رہی ہے اساسین بکس اس کی خصوصیت سب سے پہلی بہترین شکاری ہے پہلے سے کسی انسکٹ پہ نظر جمع لی تو بس اسی کا ہے پھر اسے بچ کی نہیں جا سکتا کرتا کیا اس کا جو موہ ہوتا سوئی نماؤ ہوتا وہ انسکٹ مطلب میرا گروپ ہے پیز بوپ کیونوں کی دنیا تو سب ہی کہتی بس میری محبوب آئے گی that's a brilliant romance منکی محبوب منتس مم سے محبوب محبوب سے ہوتے وہ شکاری کی بات کر رہے تھے تو آپ اسیسن بک کی بات کر لیتا اس کیوڑے کے اندر جسم ڈال اندر سے بات اپنے شکار کو پگھلا کے مارتا ہے پگھلا پگھلا کے مار دیتا اندر سے گھول کے گھول کے پی جاتا ہے تو اس پر میری تحقیقی میں چاہتا ہوں کہ ہم پیسی سائیڈ یوز کر رہے ہیں دڑڑا دڑ کیمیکل جا رہے ماحول میں تو ہم ان کو نہ کیلے تلف کرنے کیلے استعمال کر سکتے ہیں کہ وہ بجائے کہ ہم سپریہ کریں ہم ان کو پیسی ڈیٹ کریں اپنے فصل میں ان کو چھوڑ لیں آپ کو سپریہ کی ضرور نہیں وہ کو نیچرل کنٹرول ملے بغیر پیس ہو کے تو اب میری تحقیق اسی پی چل رہی ہے جیسے کہ پڑوسی ملک میں جو بتخے ہیں وہ اس کام کے لئے بہت استعمال کی جاتی ہیں فصل میں چھوڑ دی جاتی ہیں اور وہ نیچرل جو ہیں وہ پیسٹی سائیڈ ایٹر ہوتی ہیں اچھا اب مجھے عزاز بھئی یہ بتائیں آپ کہ یہ ظاہر سی بات ہے آپ نے اتنے حشرات جمع کی ہیں ان میں سے کوئی پویجنس بھی ہوگا اور کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جو کارٹ لے تو آپ کوئی مختلف الیجی بھی ہو سکتی ہے تو وہ افراد جن کو بہت عجیب سکھ جمع کرنے گا تو آپ اس کے لئے پریکوشنری میجر کیا لیتے ہیں اگر تو لیتے ہیں ہاں میں جب کسی جگہ جاتا ہوتا ہوں تو میں پہلے سے اندازہ لگا لیتا ہوں کہ ماحول کیسا ہے تو مجھے کیا کیا ملے گا اس کے علاوہ آپ نے ایک مطلب پوائزن تو جب ہوگا جب آپ اس کو ایکسپیرینس کریں گے اور وینم جو ہوگا کہ کھائیں نہ کھائیں بہت اچھے س ایکسپیرینس کریں گے تو عموماً میں بچپن سینا جو ان کا وینم ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو شہد کی مکی کار لے آپ کی ڈیت بھی ہو سکتی اگر آپ اس سے بہت زیادہ الرجک ہیں کیونکہ کسی سانس بند ہو جاتا ہے تو آپ کے ہائپر سنسیٹیویٹی ہے کہ آپ کسی چیز کو لے کے کیسے ہے تو آپ کا جسم اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا تو اب میں ہوں تو میں کار پی ریزیسٹنٹ ہوں اب پیس پچیس تقیباً کھاٹاتا لیکن مجھے معمولی سوجن بھی نہیں ہوتی درد شدید ہوتا سوجن مجھ نہیں ہوتی یا تو مجھے سپائیڈر مین والی کہانی لگ رہی ہے بچپن میں سپائیڈر مین کو مکڑے نے کھاٹا تھا اس کے بعد سپائیڈر مین ہو گیا اور عزاز بھائی ماشاءاللہ سے اپنے حساب سے انسیکٹ مین ہے یہ مجھے ہے گلوبل مجھے انسیکٹ بوائی کہتے ہیں مارول ڈی سی بغیرہ فلمیں بنا رہی ہیں ہمارے پاس ہیرو موجود ہیں عزاز بھائی اب مجھے یہ بتائیں جس طرح بہت سے لوگ پالتو جانور پالتے ہیں کچھ وائلڈ اینیملز کو بھی ٹیم کرتے ہیں تو اینیملز بڑا اچھا ریسپونس دیتے ہیں ریاکٹ کرتے ہیں اگر کتہ پال رہے تو بلی ہے تو پیروں میں لوٹ رہی ہوتی ہے گود میں بٹھا لیتے ہیں تو اینیملز کی اپنی ایک ریسپونس ہوتی ہے یہ کیڑے یہ کس طریقے سے ریسپونڈ کرتے ہیں یہ جس طرح آپ نے کہا باقی جاندار اپنے مالک کو پہچان لیتے ہیں جانور کھیڑے آپ کو نہیں پہچان تے ہیں اس میں صرف یہ مسئلہ ہے بس آپ اس کے ساتھ ایسے بیہیو کریں کہ وہ آپ سے خطرہ محسوس نہیں کریں جس طرح یہ منٹس ہاتھ میں بیٹھایا ہوا ہے تو دیکھیں وہ کتنا فرنڈی ہے جول رہا ہے انجوئے کر رہا ہے تو اگر آپ اس کو یہ فیل کروائیں گے کہ آپ اس کے دوست ہیں آپ کوئی نقصان نہیں پہنچ آئیں گے آپ بے شک ان کے آس پاس ان کو ترٹ نہ کر یہ سامپو کے مطالق بھی ہے جو جو جاندار اپنے مالک کو نہیں پہچان ملتا یا اس میں وہ حص نہیں کہ وہ پہچان تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ ایسا برطاو کریں کہ آپ سے ترٹ محسوس نہ کریں اب میں پرکاشن دوں گا کہ بڑھ کے چھتے کے پاس جائیں کہ میں تو آپ کا بچہ ہے تو پھر آپ اور اکٹی ہوں گے اس کو لے کے سپاس کے ماحول کو تو کچھ ایسے ہیں کہ وہ پھر آپ کو مطلب اترٹ محسوس کر کے کچھ تو چھوڑتے بھی نہیں آپ کو یہ پہاڑی مکی جو ہے ہاں بلکل اچھا یہ جیسے کہتے خدا کے اس کارخانے میں کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں ہے جو بیکار ہو یہ بائیو ڈیوارسٹی کے لیے کتنے زیادہ اہم ہیں یہ تمام انسیکس ہیں مجھے یہ بتائیں کہ 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 آپ نے خود بھی بتایا کئی ممالک نے دیا ہیں اور اس پر کچھ ڈیولپمنٹ تو ادھر سب کے ذہن میں یہ کہ ڈگری لو اور نوکری لو کئی ادھر ایک مائنڈ سیٹپ بنیو اس طرح تو آپ نے کہا کھیا ڈیولپمنٹ ڈو یہ تو عموماً سٹوڈنٹس ابھی پاکستانی ایسی نہیں وہ بکیتے ہیں کہ ہم سبمنٹ کریں ان کا اسائیمنٹ دیا جاتا کہ بکس بنائیں آپ کو پانچ مارس ملیں گے ان کو پانچ مارس چاہیے شوق والے اسی نہیں تو امہماً ان سے ہمیں معذرت کر لیتا ہوں شروع میں تو میں ابھی ڈاکٹر اشفاق ہیں ان کی پیش ڈی بی مکمل ہو گئی تو ہم ساتھ میں کیڑے پکڑ کے بیشتا ہوتا تو اب وہ اس نے لیب ڈیولپ کیا جہا ہم کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک سسٹم ڈیولپ کر رہے کہ پھر آپ کو پیسٹی سائٹ کم سے کم ہو ہوں گے شکار کریں گے اور اسی طرح ہوں گے اس کے علاوہ اگر آپ ہر چیز کو دیکھ مار ڈالتے ہیں تو اسی چیز کو لے اس طرح بھی بے دریگ یوز ہو رہے ہیں کچھ تو ماحولیاتی چینجز اس سے بھی ناپید ہو رہے کچھ ہم ناپید کر رہے اگر کوئی انسیکٹ آپ کے گرہ آتے ہیں آپ بغیر کسی لم کے اس کو پورن چپل سے ملاقات کروا دیتے ہیں اور بچوں کو دکھا دکھا گیا ڈراتے ہیں ساری بات یہ کچھ تو ایسے ہوتے جیسے گھن آتی چلیں لیکن کچھ ایسے ہوتے جیسے گھن آتی ہے وہ اگر آپ صرف ہاتھ پہ لے لیں تو کچھ بھی نہیں کرتا آپ کو ٹھیک ہے ایسی طرح کی دیگر چیزیں تو عزاز بھائی سب سے پہلے تھانک کیو سو مچ آپ آئے اور آپ ہمارے انسیک بھائی ہیں پاکستانی اور عزاز بھائی کا یہ شوق صرف شوق نہیں بلکہ آپ ریسرچ کی حد تک بھی جا چکا ہے کچھ چیزیں کبھی کبھی ہمیں سوچنے کی ضرورت پیش آتی ہے ہم ہم نے جس طرح سوسائیٹی کی طرف جانور کی طرف اور انسیک برطاو رکھا ہوا ہے we need to learn a lot بھی بریک لیں گے بریک کچھ پر آزر ہوں گے تو مزید باتیں کریں گے ہمارے ساتھ رہی ہمارے ہمارے خبر آرہی ہے اسلام بات نے راول جھیل کے کنارے نیوی سیلنگ کلاپ کی تعمیر غیر قانونی قرار دی دی ہے عدالت نے نیوی ریپورٹ بھی طلب کر لی ہے سلام آدھ ہائی کورٹ نے راول جھیل کے کنارے نیوی سیلنگ کلاپ کی تعمیر کو غیر قانونی قرار دیا ہے نیوی سیلنگ کلاپ کی بلڈنگ تین ہفتوں میں منحدم کی جائے اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسوریٹی کو اختیار فوشداری کاروائی کا حکم بھی دیا گیا ہے سلام آدھ ہائی کورٹ نے راول جھیل کے کنارے نیوی سیلنگ کلپ کی تعمیر غیر قانونی قرار دے دی اب ذکر کریں گے خیبر پخت دوخہ کی ثقافت کا جس کے رنگ دبائی میں بکھر گئے کہیں دستکاری کے پل اور ٹرک آرٹ کے جلوے ہیں اور یہ جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں انتہائی حسین اور خوبصورت دل فریب کئی سالوں پرانا ثقافت کیلاش کا اور اس کی بھی وہاں پہ رونمائی ہو رہی ہے دبائی ایکسپو دوزار بیس پاکستان پامیلن میں خیبر پخت مقامات ثقافت زراعت بزنس سنت مادنیات اور دیگر شعبوں کو نمائش کے لئے پیش کیا گیا ہے ایکسپو میں ورچول ٹوئر کے ذریعے سیاہوں کو گندھارہ تہزی آثار قدیمہ اور تاریخی مقامات کی سیر بھی کرائی گئی میلے میں کالاش کے روایتی رقص نے بھی ہر ایک کو جھوم نے پر کے لئے ویب پورٹل پر ایکسپو کی تفصیلات بھی موجود ہیں اس سب پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل منیجر کے پی کلچر سجاد حمی صاحب اسلام علیکم پاکستان پویلن میں خیبر پخت نوخہ سیاہت و ثقافت کی نمائش کر دیا گئے اب تک کیسا ریسپونس رائے تیس ہزار کے قریب ٹورس دیلی کے بنیاد کے اوپر کلچر پرفارمنس دیکھنے کے لئے اور ہمارے جو آرٹسٹ ہیں اور جو ہمارے یہاں پہ کلچر کلاشی ٹروپے ہم دیکھے آئے ہوئے ان کے ساتھ تصویریں بنا رہے ہیں اور ان کا بڑا فیسنیٹ کر رہے ہیں اور انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہے ہیں پاکستان کی طرف ان لوگوں کا کیوں پاکستان آئے عزیز یہ بھی بتائیں کہ اب تک کتنے افراد پاکستان پیویلین کا ویزٹ کر چکے ہیں اور ان ویزٹرز نے سب سے زیادہ دلچسپی کس چیز میں دکھائی ابھی تک اندازن پچیس ہزار ستیس ہزار ڈیلی کے بنیاد کے اوپر لوگ ویزٹرز آ رہے ہیں اور جو آ رہے ہیں وہ پاکستان پیویلین مس کر ہی نہیں رہے ہیں پاکستان پیویلین کے اوپر بہت بڑا رات کے ٹائم رش رہتا ہے ہماری کلچرل پرفارمنسز کو دیکھنے کے لئے ہماری ثقافت کو دیکھنے کے لئے اور اس کے اندر جو ہم نے ویڈیوز لگائی ہوئی ہیں جو ہمارے سینک ایریاز ہیں جو ہمارے تورسٹ دیسلی نیشن ہیں ان تمام جو ہم پریزنٹ جس طریقے سے کر رہے ہیں تو جب یہاں سے لوگ واپس نکلتے ہیں پاکستان پیویلین سے اور وزٹ کرتے ہیں خیبر پفت تنفا کو دیکھتے ہیں ورچول ٹوئرز کو دیکھتے ہیں تو باہر نکل کے جو آئیڈیا ہم نے لیا ہے جو انٹریوز لیا ہے جو ہم نے بات چیت کی ہے تو میرے خیبر پفت وزٹ کرنے کا جو رجعہ نے کافی بڑھنا شروع ہو گیا یہ کتنی زبردست چیز بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ فورینرز آرہے ہیں اور جو کالاشی رقاصہ ہیں ان کے ساتھ ساتھ گھوم گھوم کے ڈانس کر رہے ہیں جب پاکستانی پاکستانی پیویلیم میں سرمایہ کاروں کو اپنے پروجیکٹ سپیش کرنے کا بہترین موقع ہے اب کتنی انویسمنٹ کے ایمویوز کیے گئے ہیں اور کن کن شوبوں میں کیے گئے ہیں خیبر پختلف جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خیبر پختلف جو ہے وہ لینڈ آف اپرچونیٹیز ہے اپرچونیٹیز کا جو اس وقت اس کو پریجیکٹ کرنا یہاں پرزنٹ کرنا اور لوگوں کو بتانا کہ انٹ پرٹینشل جو ہمارے پاس ہے وہ کتنا زیادہ ہے اس کے اوپر جو ٹیم یہاں پہ خیبر پختلف آئی ہوئی ہے دن رات یہی کوشش کر رہی ہے کہ ہم انٹریکٹیو سیشنز شروع ہیں اور انٹریکٹیو سیشنز میں ہم نے بہت ایسے انٹرسٹ انہوں نے وربلی یا ان رائٹنگ جو انہوں نے کمیونیکیٹ کر دی ہوئے تاکہ سکسٹین کو وہ ہمارے ساتھ ایمو یو سائن کر سکیں اور کل کے دن ہمارے لئے بڑا اہم یہ تھا کہ ہم نے صرف کل کے رائیں سجا 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 کل 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 جائے اس کو پرموٹ کرنے کے لئے آپ وہاں کے لوگوں کو لے کر گئے ہیں دنیا کا کیسا رسپونس ہے اتنی قدیم تہذیب کو دیکھ تو ایک سرپرائز تھا لوگوں کے لئے میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ جو پچیس ہار تین ہزار وزیٹر ڈیلی آرہا ہے ایسا ہو ہی نہیں رہا کہ وہ پاکستان پویلین میں اور پھر کلاشی ٹروپے کو یہاں پر مس کر کے جائیں وہ ہر ہر بندہ ان کے ساتھ تصویر کے لئے لائنے لگی ہوئی ہیں کہ ہمارے ساتھ تصویر کینچی جائے اور صرف یہ ہی نہیں ہے ہم اس کے وقت ٹرائبل کلچر کو لے کے آرہے ہیں ہم خٹک ڈانس کو لے کے آرہے ہیں ہم اور بڑی چیزیں پرفارمنسز کو لے کے آرہے ہیں ہم اپنے سنگرز کو لے کے آرہے ہیں یہاں پر تو انشاءاللہ یہ پورا مہینہ ہم محول کو کافی گرم رکھیں گے یہاں پر مانسیر آزاد کشمیر یہاں برفباری کے بعد نظارے ہو گئے اور بھی دلکش ایبیٹ آباد نتیہ گلی ایوبی اور تھنڈیانی میں برفباری گلیات میں اٹھارہ انچ تک برفباری ہوئی جس سے موسم مزید سرد ہو گیا حویلی اور گرد و نوہ میں بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری لگران اور کاغان بزار میں ایک فٹ سے زائد برف پڑ چکی ہے اہم شہراؤں پر ٹرافک کی روانی موت تل ہے لوگوں کے معمولات زندگی شدید متاثر ہیں گلگت بلتستان کے زلہ کھرمنگ میں برفباری رکی تو شہری چھتوں پر آ گئے برف کی صفائی کا کام شروع ہو گیا آزاد کشمیر میں بارش اور برباری کا سلسلہ تھم نہ سکا وادی نیلم جہلم لیپا کرنا ہویلی باغ اور پونش میں رابطہ سڑکے بند ہونے سے سیہ پھس کر رہ گئے انتظامیہ کی جانب سے سڑکوں سے برف ہٹانے کا کام جاری ہے کیا کریں جتن کریں گے منائیں گے لیکن کیا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ سڑک پر جا کے بتائیں گے نہیں لیکن ایسا ہوا ہے اور وہ کہ برطانوی شہری محمد مالک نے شادی کے لیے اپنی تصویر ایک انوکے پوس کے ساتھ سڑک پر بڑے بل بورڈ کے ساتھ لگا دیے دیکھ میریج بیورو رشتے والی آنتی یا اممہ کو ستانے کے گئے زمانے یہ صاحب تو بل بورڈ پر اشتہال لگا کر چلے ہیں شادی رچانے ملیئے ان سے یہ 29 سال کے برطانوی شہری محمد مالک جن کی خواہش جو کہ انہوں نے اشتہار میں بھی لگ دیا ہے یہ ہی نہیں ایک ویڈیو بھی بنائی جس میں ساری خواہش بتائی شادی کے لیے بل بورڈ پر اشتہار لگانے کی انوکی منتق کو سارا ہی غیر ملکی میڈیا دکھا رہا ہے اب دیکھ نا ہے کہ مالک کو ان کے خواب بتائیں لوگ شادی کے لئے کیا کیا جتن کر رہے ہیں اور آخر میں مالک بھائی جو ہیں انہوں نے یہ جتن کیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے بل خیر اپنی بات رکھنے کا طریقہ ہوتا ہے لیکن صرف اس سیگمنٹ کا اختتام اس مصرے کے ساتھ کریں گے کہ محبت سڑکوں پہ نہیں ملا کرتی آگے بڑھتے اور بات کریں گے اب پاکستان کی کم عمر ترین حسرائل کی سات سال کی ہیں سوائے گھر کے باہر مٹی میں کھیلنے کے اور بیل بڑھا کے بھاگنے کے سات سال میں آپ کیا کر رہے تھے سات سال آنایہ جو ہے آنایہ دار وہ ہارس ریڈنگ کر رہی ہیں اور ننیس عمر میں ہارس جمپنگ جیسے خطرناک کھیل کا ناصر انہوں نے آغاز کر دیا بلکہ کم عمری میں انہوں نے ٹائٹل بھی اپنے نام کرنا شروع کر دی ہیں اب آپ سوچیں کہ سات سال کے عمر میں کیا 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 عمر صرف سات سال مگر مہارت بے مثال پاکستان کی کم عمر ترین ہارس رائیڈر انہایہ دار ننی عمر میں ہی بڑے کارنام ان سیڈل ایکٹیوٹی پر پارٹی سپیڈ کیا تھا اس پر میں فرسٹ آئی تھی ہارس جمپنگ کرنے والی پہلی ننی رائیڈر نہ گھوڑے کی سپیڈ کا ڈر نہ گھوڑے سے گرنے کا ڈر مستقبل میں نیزہ بازی آرچری میں بھی مہارت کی خواہ والدہ بیٹی کے شوک کے سامنے سر تسلیم ہم جنون ہے اس کا اپنا اور جنون کے پیچھے چھپ رہنا پڑتا پاکستان کی ینگ گیس جمپر ہے ماشاءاللہ تو جب یہ سننے میں ملتا کہ آپ نایہ ڈار کی ماں ہیں اور وہ پھر جو ڈر ہوتا ہے وہ سب کچھ بھر بھاگ جاتا ہے کینٹو ہارس رائیڈنگ کرنے سے بھی نایہ ڈار کا جی بھر نا ممکن ہے کسی بھی قوم کا مستقبل ان کے بچوں پر منصر ہوتا ہے اور جس قوم میں نایہ ڈار جیسے بچے موجود ہوں اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا نایہ پر از میں کہ وہ پاکستان کا پرچم پوری دنیا میں بلند کرتی رہیں گی کیمروی ملک کے بچے جو ہیں وہ کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں کوئی سات سال کی عمر میں گھوڑا چلا رہی ہیں اور کوئی پانچ سال کی عمر میں ڈی سی لگ گئی ہیں پاکستان میں گریجیوشن کی تعلیم کے بعد پھر آپ کو سی ایس ایس کا انتحان لازمی شرط ہے لیکن اسلامباد میں پانچ بھی کلاس کی طالبہ ہیں وہ ڈپٹی کمیشن لگ گئی ہیں دفتر پہنچ ہیں ماں تہتوں کی دھوڑے لگ دی ہیں ہٹو بچو نئی ڈی سی صاحبہ آئی ہیں مزاج کی بھی بڑی سخت ہیں سڑک پر تعلیم حاصل کرنے والی ربیقہ شہباز چھوٹی سی عمر میں ہی ڈی سی کی کرسی کی مدد صرف ایک گھنٹہ ہے ربیقہ نے بڑے ہو کر ڈیپٹی کمیشن بننے کی خواہے ظاہر کی تو ڈی سی حمزہ شفقات نے ان کا یہ خواب ایک گھنٹے کی عزازی ڈی سی بنا کر پورا کر دیا ربیقہ نے ایک گھنٹے کے لیے ملے عہدے کا پورا لطف اٹھایا مکمل پروٹیکول کے ساتھ شہر کا راؤن لگایا ایک گھنٹے کے لیے ڈیپٹی کمیشن بنا کر صرف ربیقہ کے خواب کو پورا ہی نہیں کیا گیا مقصد یہ پیغام دینا بھی تھا کہ سکول تک نہ پہنچنے والے بچوں کو بھی مواقع ملنے چاہیے تاکہ